دوستو کوپی رائٹ کے ایشیو کی وجہ سے یہاں پہ میں میوزک پلے نہیں کر رہا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی ویڈیو ایڈیٹنگ جو کہ آپ کو یہاں پہ سیمپل ویڈیو پہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس طرح کی ویڈیو ایڈیٹ کرنے کا طریقہ ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے تو اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ اس طرح کی ویڈیو آپ بنانا چاہتے تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہوگا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کچھ اس طرح کی نیچرل ویڈیو جو کہ آپ کو سیمپل ویڈیو میں دیکھنے کو مل رہی ہے اس طرح کی ویڈیو ایڈیٹ کرنے کا طریقہ ہم سیکھنے والے ہیں سور دستو اس طرح کی ویڈیو کو بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس ویڈیو کو نہ لائک کرنا ہوگا اور چینل کو نہ سبسکرائب کرنا ہوگا اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آپ نے لازمی سے پریس کرنا ہوگا اور ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لیے جو بھی مٹیریل یوز کروں گا ان سب کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو آپ وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور دوستو میں آپ سے یہ بھی روکویسٹ کروں گا کہ مجھے انسٹاگرام پہ آپ نے لازمی سے فولو کرنا ہے کوئی بھی ایشو ہو کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اوکے گائز تو یہاں پہ ہم کائن ماسٹر کے اندر آ چکے ہیں تو آپ نے اپنا کائن ماسٹر اپلیکیشن اوپن کر لینا ہے تو آپ نے کریئیٹ نیو پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ریشو سیلیکٹ کرنا ہے سکسٹین بائی نائن والا ریشو آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کر کے اوپر نیکسٹ کا آپشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے اور اپنی گیلری میں چلے جانا ہے گیلری میں جانے کے بعد سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے اس یہاں پر بیگراؤنڈ ویڈیو سیلیکٹ کرنا ہے اس ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی اس ویڈیو کو آپ نے سیلیک کرنا ہے اس ویڈیو کی جو ہے جو درنیشن ہے یہ تقریباً 30 سیکنڈ ہے تو آپ نے اسے اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے میں یہاں پر اسے 15 سیکنڈ تک کر لیتا ہوں اس کے بعد آگے کا جو فالتو پارٹ ہے وہ میں کٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ سیزر پہ کلک کر کے اور سیکنڈ نمبر اپشن آپ کو یہاں پہ سیلیک کرنا ہے trim to right up plate آپ نے اس پہ کلک کر کے اس کا آگے کا جو فالتو پارٹ ہے وہ یہاں سے آپ نے کٹ کر لینا ہے تو میں کٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ok کر لینا ہے ok کرنے کے بعد آپ نے first میں آ جانا ہے first میں آنے کے بعد simply یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اس template پہ again کلک کرنا ہے اور اس کا audio off کرنا ہے تو اوپر آپ کو sound کا option ملے گا تو آپ نے اس پہ کلک کر کے اس کا audio یہاں سے off کر لینا ہے تاکہ جو ہے ہم آگے lyrics ویڈیو لگائیں گے تو یہ والا audio جو یہاں سے میں off کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے layer والے option پہ کلک کرنا ہے اور میڈیا پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کر کے ایک جو ہے درخت کی png آپ نے select کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اسے select کر لیتا ہوں اس png کی بھی link description میں آپ کو مل جائے گی اسے یہاں پہ آپ نے select کرنا ہے اور آپ نے اچھی جگہ پر اسے add کرنا ہے تاکہ ایسا لگے کہ یہ جو یعنی کہ ہم نے اچھے طریقے سے یہاں پہ اسے add کرنا ہے یہاں پہ میں نے اسے add کر لیا add کرنے کے بعد اس کی timeline کو set کر لیتا ہوں جتنا status ہے اتنا ہی اس کی timeline کو بڑھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے simply یہاں پر first میں آ جانا ہے اور again آپ نے layer والے option پہ کلک کرنا ہے layer پہ کلک کر کے آپ نے media پہ کلک کرنا ہے media پہ کلک کر کے ایک اور درخت کی جو ہے آپ نے png select کر لینا ہے اسے ہم یہاں پہ side پہ لگائیں گے تو یہاں پہ میں اسے add کر لیتا ہوں add کرنے کے بعد simply یہاں پہ آپ نے اس کی size کو تھوڑا سا بڑھا دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اسے اس side میں لگا لینا ہے دیکھیں آپ کتنی محنت لگتی ہے کیا جاتا ہے آپ لوگوں کا ایک like کر دیا کریں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے یہاں پہ اس side پہ لگا لینا ہے اس side پہ لگانے کے بعد اس کی timeline کو آپ نے set کر لینا ہے جتنا status ہے اتنا ہی آپ نے اس کی timeline کو increase کر لینا ہے تو میں یہاں پہ سے تقریبا 15 second تک ہی کر لیتا ہوں اس کے بعد ok کرنا ہے اور first میں آ جانا ہے first میں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے again آپ نے layer والے option پہ click کرنا ہے media پہ click کرنا ہے تو میں media پہ click کر لیتا ہوں media پہ click کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اپنی gallery میں چلے جانا ہے تو gallery میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر ایک اور png select کرنا ہے یہ moon والی png یہ والی png آپ نے select کرنی ہے select کرنے کے بعد اس کی size کو تھوڑا سا کم کرنا ہے اور یہاں پر اس سائیڈ پر لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں اس جگہ پر اسے ایڈ کر لیتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اچھے طریقے سے اسے ایڈ جسٹ کرنا ہے تاکہ جہاں پر اچھا لگے اس کے بعد یہاں پر اس کی سائز کو بھی انکریز کرنا ہے اسوریز کی لیندھ کو بھی انکریز کر کے جتنا اسٹیٹس ہے اتنا اس کی ٹائم لینڈ کو آپ نے بڑھا دینا ہے تو میں یہاں پر اسے اتنا ہی بڑھا لیتا ہوں اس کے بعد فرسٹ میں آنے کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے لیئر والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور میڈیا پر کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنے کے بعد سمپلی یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی جو ہے گیلری میں چلے جانا ہے گیلری میں جانے کے بعد ایک جو ہے بوئے کی پی این جی ویڈیو فوٹو سیلیٹ کرنی ہے اس پی این جی کی جو ہے آپ نے بیگراؤنڈ اس کا ریموو کر لینا ہے تو ریموو بی جی پہ جا کر آپ نے اس کا جو ہے بیگراؤنڈ ریموو کر لینا ہے اس کے بعد اس فوٹو کو ایڈ کرنے کے بعد اس کی ٹائم لین کو سیٹ کر لینا ہے جتنا آپ کا اسٹیٹس ہے اتنا ہی آپ نے اس کی ٹائم لین کو بڑھا دینا ہے اس کے بعد یہاں پر اس کی سائز کو بھی تھوڑا سا انکریز کر لینا ہے سائز کو انکریز کرنے کے بعد یہاں پر ایڈ کر لینا ہے اس جگہ پر تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں اس جگہ پہ اسے ایڈ کر لیتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر کی والے اپشن پر آپ نے چلے جانا ہے کی پر جا کر اسے یہاں پر تھوڑا سا موو کرنا ہے تو یہاں پر اسے کی والے اپشن پر جا کر آپ نے یہاں پر سینٹر پر آ جانا ہے بیچ والے اپشن پر تقریبا سکس سیکنڈ جو ہے اسے یہاں پر آ کر اسے پلس والی کی لگا دینی ہے اور اسے فوٹو کو آپ نے تھوڑا سا آگے موو کرانا ہے جیسا ہم پچھلی ویڈیوز میں کر چکے ہیں اس طریقے سے آپ نے اسے موو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے یہاں پر اوکے کر لینا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں پر تھوڑا سا آگے لے کر جانا ہے اور اسے فوٹو کو آپ نے یہاں پر بھی پلس لگا دینا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا اسے بیک سائیڈ پر لگا دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے آپ نے اسے لگا کر اوکے کر لینا ہے ہمارا فوٹو اس طریقے سے موو کرے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ فوٹو موو کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے فرسٹ میں آ جانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو یہ ڈیمو دکھا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے فرسٹ میں آنا ہے فرسٹ میں آنے کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے لیئر والے آپشن پر کلک کرنا ہے اور میڈیا پر کلک کرنا ہے تو میں میڈیا پر کلک کر لیتا ہوں میڈیا پر کلک کرنے کے بعد آپ نے گیلری میں چلے جانا ہے اور گیلری میں جانے کے بعد سیپھلی یہاں سے آپ نے ایک اور ویڈیو سیلیکٹ کر لینی ہے اس ویڈیو کو لنک جو آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گی اس جو ہے آپ نے بلیک سکرین گراس والی ویڈیو کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کی جو بلیک پارٹ ختم کرنا ہے اس کے لیے آپ نے نیچے آپ کو ایک اپشن دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں روٹیشن کا روٹیشن اینڈ میرر آپ نے اس پہ کلک کر کے اسے آپ نے کیا کرنا ہے میرر کر دینا ہے میرر کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اسے فلی سکرین میں کر لینا ہے فلی سکرین میں کرنے کے بعد اس جگہ پہ آپ نے اسے ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اسے تھوڑا سا اچھے طریقے سے آپ نے ایڈ جسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جہاں پر آپ کو صحیح لگے تو آپ نے وہاں پر اسے ایڈ جسٹ کر لینا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو بلینڈنگ کا آپشن دیکھنے کو ملے گا تو آپ نے بلینڈنگ والے آپشن پہ کلک کرنا ہے بلینڈنگ پہ کلک کرنے کے بعد نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ کو سکرین کا آپشن دیکھنے کو ملے گا تو آپ نے سکرین پہ کلک کر لینا ہے سکرین پہ کلک کر کے اس کا بلیک پارٹ ختم کر لینا ہے اس کے بعد اسے اوکے کر لینا ہے اوکے کرنے کے بعد سمپلی یہاں سے آپ نے تھوڑا سا پلے کر کے دیکھ لینا ہے کچھ اس طریقے سے ہماری جو گراس ہے اس طریقے سے جیسے ہوا میں لہراتا ہے اس طریقے سے یہ لہرائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے فرسٹ میں آنا ہے لیئر پر کلک کرنا ہے اور میڈیا پر کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنے کے بعد سمپلی اپنے گیلری میں جانا ہے اور ایک لیرکس ویڈیو بلیک سکرین لیرکس ویڈیو آپ نے یہاں پر سیلیک کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر لیرکس کو میں نے ایڈ کیا ایڈ کرنے کے بعد سمپلی یہاں پہ نیچے آ جانا ہے نیچے آپ کو اگین آپ نے بلینڈنگ والے اپشن پہ کلک کرنا ہے اور بلینڈنگ پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کا بلیک پارٹ ختم کرنا ہے تو یہاں پہ میں سکرین پہ کلک کر کے اس کا جو بلیک پارٹ ہے وہ یہاں سے میں ختم کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس لیرکس کی سائز کو کم کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 3 ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے 3 ڈوٹ پہ کلک کر کے اس یہاں پہ send to back کا option آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آپ نے send to back پہ کلک کر کے اسے back side پہ لگانا ہے اس کے بعد اسے یہاں پہ نیچے لے کر آنا ہے یہاں پر میں اس کی size کو کم کر لیتا ہوں اور اس جگہ پر اس lyrics کو add کر لیتا ہوں تو آپ نے بھی اپنے حساب سے اپنے lyrics کو add کر لینا ہے تو یہاں پر میں اس جگہ پر اسے add کر لیتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا میں اسے ایڈ جسٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا اسے یہاں پر اوکے کر لینا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں پر میں تھوڑا سا پلے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی تو گائز اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اسے اچھا طریقے سے ایڈ جسٹ کر لیا اس کے بعد اگر آپ نے لیئر والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور میڈیا پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر میں لیئر پر کلک کرتا ہوں اور میڈیا پر کلک کرتا ہوں میڈیا پر کلک کرنے کے بعد اپنی گیلری میں جا کر آپ نے کیا کرنا ایک بلیک سکرین ٹیمپلیٹ ویڈیو سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس ٹیمپلیٹ کو بھی سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کی سائز کو بڑھا دینا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہاں پر سپلٹ کا آپشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس پر اپنے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے fit to fully screen پر کلک کر کے اسے full screen میں کر لینا ہے تو میں fully screen میں کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر اس کا audio off کرنا ہے لیرکس ویڈیو لگی ہوئے تو اس کا audio یہاں سے میں off کر لیتا ہوں تو آپ نے بھی اس کا audio off کر لینا ہے اس کے بعد back کرنا ہے back کرنے کے بعد نیچے آجانا ہے آپ کو end میں ایک اپشن دیکھنے کو ملے گا sooming reals ختم کرنے کے بعد پلسک پہوڑ و اوکی کرنا ہے جتنا آپ کا ٹائم لائن ہے اتنا ہی آپ نے اسے بڑھا لینا ہے ٹھیک ہے گئیس اس کے بعد یہاں پر اوکے کر لینا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو جو ہے بن کے تیار ہو چکی ہے تو آپ بھی اس طرح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو یہ پریویو دکھا دیتا ہوں کچھ اس طریقے سے یہ ہماری ویڈیو بن چکی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے فرسٹ میں آ جانا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر اسے فرسٹ میں لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے فالتو پارٹ آپ نے کٹ کرنے کٹ کرنے میں اینڈ میں آ جانا ہے یہاں پر آپ نے اس کے فالتو پارٹ پر کلک کرنا ہے آگے کا جو فالتو پارٹ وہ کٹ کرنا ہے کیسے کٹ کرنا ہے یہاں پر لیئر پر کلک کرنا ہے اور اوپر آپ کو سیزر کا آپشن دیکھنے کو ملے گا تو آپ نے سیزر پہ کلک کر کے یہاں پہ سیکنڈ نمبر اپشن سیلیکٹ کرنا ہے اس پہ آپ نے کلک کر کے اس کا فالتو پارٹ جو ہے وہ کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جتنے بھی فالتو پارٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں سب کے سب آپ نے کٹ کرنے اس کے بعد یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کو سیو کرتے ہیں تو یہاں پہ ویڈیو کو سیو کرنے کا طریقہ تو بلکل ایزی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اوپر ایرو کا آپشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایرو پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو سیو کا آپشن دیکھنے کو ملے گا تو سیو پہ کلک کر کے ویڈیو کو سیو کر لیں سو گائز ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کر دیں اور چینل پر نہ ہے تو سبسکرائب کر دیں میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب دک کے لیے اللہ حافظ